اسلام علیکم مائی ٹوپ فیملی ویلکم بیک مائی ٹوپ جنر آج بہت ہی آسان سے تریقے ایک ساتھ میں سلیوز پہ لیس لگانا سکھاؤں گی یہ فینشنگ پٹی کے ساتھ میں لیس لگاؤں گی اور نیٹنس کے ساتھ یہ لیس لگے گی لیس کی اوپر آؤٹ لائنگ بھی نہیں ہے اور ساری میجنمنٹ بتاؤں گی پٹی کتنی رکھی ہے لیس کتنی چوڑی تھی اس کے علاوہ ہمیں اس میں بتاؤں گی ریول سیول کا ٹیپ یعنی ڈبل سائیڈی ٹیپ کس طرح یہ استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹ پریس کے ساتھ اس کو چپکا لیتے ہیں یا ہم فینشنگ پٹی کے درمیان میں رکھے اس کو چپکاتے ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں میں بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اچھے سے تو رپائی بھی کرنے کی زورت نہیں دیکھ اچھے سے یہ فکس ہو گئی ہے ویڈیو کو فل ووچ کر لیجئے گا چینل کر لیجئے گا سبسکرائب اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے لیس لی ہے بہت پیاری ہے ملکی لیس ہے آف فائٹ کلر کی تھی اس کو میں نے ڈائے کروایا ہے سیم کپڑے کے کلر کا ہی اس کے بعد میں نے یہ لی ہے فینشنگ پٹی اس کی بھی میریمنٹ میں بتا دیتی دھائیںچ میں نے اس کی لیے ہے چوڑائی اور لمبائی اس کی لیے میں نے ساڑھے سو لائنچ اتنا ہی ہمارے بازو کا بوٹم تھا ساڑھے سو لائنچ اتنی ہی میں نے فینشنگ پٹی لیے لیندھ میں اچھا اب یہ میرے پاس لیس ہے لیس کو ہم رکھیں گے سلیف کی اوپر اُلٹا یعنی لیس کا سیدھا سائیڈ پہلے یہ دیکھیں آپ کے لیس کی آؤٹلائن نہیں بنی ہو اس کی اوپر ایک ڈیزائن سا بنا ہوئے اچھا یہاں پہ بلکل میں کنارے کس لائے لگاؤں گا تاکہ یہ ریزائن بلکل بھی خراب نہ ہو اور اچھے سے یہ ریزائن واضح ہو اس طرح کی لیس جب بھی یہ ریزائن والی ہو تو اس کو ہمیں اس طریقے ساتھ لگانا چاہیے تاکہ یہ ریزائن بلکل بھی خراب نہ ہو پٹی کھینچ کے اس لئے دیکھا رہی ہوں آج میں آڑے رکی پٹی یوز کر رہی ہوں سیدھے سائیڈ کا کپڑا میرے پاس نہیں تھا تو اگر کوئی ایسے ہو جائے آپ کے پاس سیدھے سائیڈ کپڑا نہیں ہے تو آپ آڑے رکی بھی پٹی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ بھی فینشنگ کے ساتھ ہی لگتی ہے اس میں بھی کوئی جھول نہیں آتا تقریبا میں نے ہاف انچ پٹی کو فولڈ کر لیا تھا اور اس کی بات دیکھیں اسی کو فولڈنگ کرتے ہوئے میں اس پہ بلکل کنارے کے لگاؤں گی سلائی اچھا لیس میں نے کس طرح رکھی ہے لیس رکھی ہے میں نے الٹی ٹھیک ہے فینشنگ پٹی رکھی ہے سیدھی اور سلیوز بھی رکھا ہے ہم نے سیدھا سلیوز کا کپڑا جو ہے اب بازو کا کپڑا سیدھا اور لیس کا سیدھا سائیڈ ان دونوں کو آپس میں ہم نے اٹیج کر دیا ہے اور اس کے اوپر فینشنگ پٹی آگئی سیدھی کیونکہ وہ ہماری بیک سائیڈ پر ٹن ہو جائے گی تو بلکل کنارے کی ہی اس پہ سلائی لگ رہی ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بگنرز میری ویڈیو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ایک ایک پوائنٹ میں ڈیٹیل سے بتاتی ہوں اس سے پہلے بھی میں اپنی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ ہی بتا چکی ہوں اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ میں اسی طرح ہی ڈیٹیل آپ لوگ کو دیتی رہوں گے اور آپ میری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے تو اس طرح سے ہم دھاگے کو کٹ کر لیں گے اچھے سے بگنرز کو یہ بھی میں ضرور داؤں گی کہ دھاگے پہلے سب سے پہلے ہمیں کٹ کرنے چاہیے نیٹنس کے ساتھ کیونکہ جب تک فینشنگ ہمارے ہاتھ میں تب ہی آتی ہے جب ہم اچھے سے نیٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھیں بلکل ایکوال سائز میں ہی میں نے اس کی آؤٹ لائن کو دبایا ہے اور یہ میرے پاس ہے فینشنگ پٹی کا کپڑا اس کو اچھے سے میں اس پہ شاور کرتے ہیں اچھے سے لگاؤں گی پریس کیونکہ اس پہ ہلکی سی ہوئی ہے جب تک آپ شاور نہیں کریں گی نیٹ بلکل بھی نہیں آئے گی تو اس طرح سے میں نے شاور کر لیا اور پٹی کو سیدھی سائیڈ پہ ہی اچھے سے لگاؤں گی پہلے پریس جب بھی ہم لیس لگاتے ہیں تو ہمیں پہلے سیدھی سائیڈ پہ ہی پریس لگانے چاہیے بعد میں اچھے سائیڈ پہ ہم پریس لگائیں تاکہ ایک دفعہ لیس کے ساتھ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ لیس کے اوپر ہی پریس نہ ہو جائے اس کی کریز لائن نہ بن جائے کیونکہ ہمیں جتنا کپڑا سلائی ملیا ہے وہ اچھے سے بیک پیچھے کو جانا چاہیے اس طرح ہمیں پریس لگانے چاہیے تاکہ لیس کے بالکل جو اس کے اوپر ڈیزائن بنا وہ پروپر ایک نظر آئے اچھا بیک سائیڈ سے میں شاور لگاتے ہیں فینشنگ پٹی پہ اسی طرح ہی اچھے سے لگا لوں گی پریس اب اس کو میں فولڈ کر لوں گی ہاف انچ تقریبا نیچے کو میں فولڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کی میجرے میں بتاؤں گی کہ ٹوٹل پٹی کی اب جو میرے پاس تیار ہونے کے بعد جو چڑھائی بچی ہے وہ کتنی بچی ہے یہ جو اس کے بعد پٹی کی چڑھائی جو میرے پاس اب بچی ہے وہ ایک انچ اور تین پوائنٹ میرے پاس یہ رہ گئی ہے یعنی کہ ڈیڑھ ان سے بھی یہ کام ہے اب اس پہ دیکھیں آپ تو رپائی کر سکتے ہیں سلائی لگا سکتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگے ہو لیکن آج میں آپ لوگ ساتھ بہت ایک اچھی سی چیز بتاؤں گے کہ یہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو ریول سیول ٹیپ بھی بولتے ہیں ڈبل سائیڈ ٹیپ بھی بولتے ہیں میں نے تو یہ آف لائن لیے ادھر ہی ہمارے سٹی سے ہی مل گئی تھی لیکن یہ دراس میں بھی اویلیول ہے 350 اس کی پرائز ہے آپ وہاں سے بھی مانگوا سکتے ہیں یہ کافی ساری ہوتی ہے میں کافی دفعہ یوز بھی کر چکی ہوں اور اب بھی دیکھیں بہت ساری ابھی میرے پاس ہے اچھا جتنی یہ سلیوز میری لمبائی میں تھی اتنی ہی میں نے پکٹ کر لیا ہے اور فینشنگ پٹی کو ہلکا سا اوپر کو اٹھایا ہے اور اس کے بیچ میں بالکل میں نے سیٹ کر کے کناری پہ ہی رکھ لوں گی تو کبھی بھی اس کو ڈائریکٹ استری کے ساتھ نہ چپکائیں کیونکہ یہ پریس کے ساتھ ہی چپک جائے گی اور اس کے بعد جب آپ کسی بھی کپڑے پہ استری کو لگائیں گے تو وہ سارا جو مطلب بلیک بلیک سا کپڑے کے اوپر آ جائے گا اور اس طرح نیٹ نہیں آئے گی تو دیکھیں پورے جتنی بھی ہماری ریبل سیبل ٹیپ تھی نا تقریباً ہافی انچ یہ چوڑی ہے تو اس کو پورے کو اچھے سے میں نے کپڑے کے نیچے پہلے اچھے سیٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے اچھی سے صحیح گرم کر کے اس طریقے کو اس کے اوپر پھیر لیا ہے تو اچھے سے ہماری یہ چپک جائے گی نا تو یہ چھوٹ چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں خیال رکھ نہیں ہوتی ہے جب تک ہم ایک پوری پروپر ویڈیو نہیں دیکھتے ہمیں نہیں پتا چلتا اس چیز کے استعمال کا تو ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تاکہ آپ لوگ کو ہر چیز بنانی آسانی کے ساتھ آ جائے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے پروپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر امرجنسی ہے کہیں جانا ہے تو آپ امرجنسی کے لئے اس طرح سے اپنا ڈریس ریڈی کرتے ہیں یہ چوک پہ بھی لگ جاتی ہے چوک کو فولڈنگ کر لے کے لئے دامن کو بھی فولڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹراؤزر پہ بھی اسی طرح لیس لگائیں اس کو بھی آپ فنشنگ پٹی کو نیچے کو ریول سیبل ٹیپ کے ساتھ اچھے سے فولڈ کر سکتے ہیں اچھا جو میں نے سلیوز کے لگانا بتا رہی ہوں تو اسی طرح اگر آپ بھی لگائیں گے تو اتنے ہی نیٹنس کے ساتھ لگیے جتنی نیٹنس کے ساتھ ابھی آپ لوگ کو نظر رہے چاہے یہ بگنری ہی کیوں نہ ہو لیکن فرس ٹائم میں جب ہم اچھے سے کام کریں گے تو ہماری نیٹنس اور کام میں صفائی بہت اچھے سے آ جائے گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے لگ کے تیار ہوئی ہے اور فول لوک اس سلیوز کی کچھ اس طرح سے آئے گی پہننے کے بعد سلیوز بھی میں نے کافی اس پہ چوڑے والی لیے باریک لیس نہیں اس میں یوز کی سوری سلیوز نہیں میں اس لیس کا ذکر کر رہی ہوں کہ لیس جو ہم نے لیے وہ کافی چوڑے والی لیے تو ایبروائیڈڈ ہمارا فول ڈریس ہے اس کے ساتھ میں نے پھر یہ لیس بھی تھوڑی سی چوڑی رکھی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی اور ویسے بھی آج کل تو چوڑی لیس ہے ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہیں چوک پہ بھی لگ رہی ہیں دامن پہ بھی لگ رہی ہیں سلیوز پہ بھی لگ رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگ ساتھ چوک پہ بھی چوڑی لیس کا ایک ڈیزائن شیئر کروں گے بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ تو اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے اسی طرح کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے میں پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ